بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو پھل لگے ہیں تمہاری محنت ہے ماز مسکرائے ہو کہنے لگی آپ کا اندازہ درست ہے میں نابل اور میرے بھائی نے یہاں پھل اگائے ہیں ہم روزانہ گھوڑ دور کے لئے ادھر آتے ہیں اور ان پھلو دار پودوں کو پانی بھی دے جاتے ہیں ماز یہی تک کہنے بائی تھی کہ اسے روح جانا پڑا اس لئے کہ ایک مسلح جوان بھاگتا ہے حسن کرسو کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا جن لوگوں کو ہم نے لے جانا ہے وہ آ رہے ہیں کاکات کو ہمیں اشارہ دے دیا ہے وہ اپنے بحری بیوے کے جہازوں کو ساحل کی طرف لا رہا ہے اس موقع پر ماز نے حسن کرسو کو مخاطب کیا کیا بھائی کاکات بھی آپ کے ساتھ ہے ہاں وہ بھی میرے ساتھ ہیں اپنے بحری جہازوں کو ساحل سے ذرا پیچھے کھڑا کر دیا تھا کاکات وہی ہیں اب وہ جہاز کو لے کر ساحل پر آئے گا آؤ ادھر چلتے ہیں اس کے ساتھ یہ حسن کرسو ایک طرف ہو لیا تھوڑی دیر بعد حسن کرسو اور کاکات کے بھیری جہاز ساحل پر لگے کاکات کچھ مسلس جوانوں کے ساتھ اترا پہلے اس نے ماز کے خیریت دریافت کی فرق پر جو شروع نہیں ہے فرانس کے خلاف جب اس نے جنگ کی تو اس جنگ کو پائے آزم نے ناپسند کیا جس کے نتیجے میں چاڑیس اٹلی پر چڑھا چڑھ دوڑا اٹلی کے سارے اساکر کو شکست دیت اور پائے آزم کو اس نے گرفتار کر لیا فرانس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے تو اس نے زندار میں ڈال دیا لیکن پائے آزم کو گرفتار کرنے کے بعد ایک علامتی سی قیر میں رکھا پھر اسے رہا کر دیا اب اٹلیہ اور سیسلی بھی برائے راست چارلیس کے پہت آ چکے ہیں اس کے علاوہ جرمنی کے بہت بڑے علاقے کو بھی اپنے مات حد کر چکا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جرمنی کے علاوہ ہنگری آسٹریلیا بھی ایک طرح سے چارلیس ہی کی شنشہیت میں آتے ہیں اس لئے کہ ہنگری کا جوان سالہ بادشاہ لوی ہسپینہ کے شنشہ چارلیس اور اس کے چھوٹے بھائی فرلوٹ کا بہنوی ہے ان دولوں کی بہن لوی کی بیوی ہے اس طرح وہ علاقے بھی چارلیس ہی کی شنشہیت میں آتے ہیں جبکہ آسٹریلیا کا علاقہ اس وقت چارلیس کے بھائی فرمیولنڈ کے زیرے سائے میں ہے اب جبکہ ہسپینہ سے نکل کر چارلیس کی طاقت اور قوت یورپ کے ایک بڑے حصے کو اپنے متے اور فرما بردار بنا چکی ہے تو اس کی سلطنت کی یہ وصاد اس کے دماغ کو خراب بھی کر سکتی ہے اور وہ اس وقت بھی رحم ہم پر چوڑ دور سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد خیر بن بھاربروسہ نے سوالے سے انداز میں اپنے دست راز اپنے ماتھ ترغد کی طرف دیکھا ترغد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی سالے بھول اٹھا ہمارے پاس یہ بھی تو خبریں آئی تھی کہ ہمارے سلطان سلیمان نے بھی یورپ کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے اس مہم کر کیا رہنا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی سالے کی سوال کے جواب میں بھاربروسہ پہنے لگا سلطان سلیمان سے متعلق ابھی تک جو خبریں پہنچی ہے ان کے مطابق سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یورپ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کا رکھ ہنگری کی سلطنت میں مہواکس کے میدانوں کی طرف ہے اس سے آگے کیا ہوا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی خیردین ہی تک کہنے باہت تک کہ رک گیا اس لئے کہ ایک کشتی کنارے پر آو لگی اس میں کچھ لوگ سوار تھے اس کشتی میں سے وہ لوگ اترے اس جگہ آئے جہاں خیردین بھاربروسہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا سب نے انہیں سلام کیا اپنی جگہ سے اٹھ کر خیردین نے اور اس کے سالاروں نے ان سے ملے پھر خیردین انہیں مخاطب کیا مہربانوں اجنبیوں یہ تو کہو تم لوگ کہاں سے آئے ہو اگر تم کسطنطنیہ کی طرف سے آئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں کیا تمہارے پاس میرے لئے کوئی پیغام ہے اس کے ساتھ یہ خیردین بھاربروسہ نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں بیٹھ گئے پھر ان میں سے خیردین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کا اندازہ درست ہے بڑے خوشکر انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے خیردین نے پوچھ لیا میرے کیا پیغام ہے آنے والوں میں سے جب پہلے ہن کلام ہوا تھا تو پھر بول پڑا امیر یورپ کے کھلے میدانوں میں سلطان نے یورپ والوں کو بطرین شکست دی اور ان کے لشکر کو قتل عام کر کے ان کی کمر توڑ دی ہے یورپ نے یورپ کی ساری قوتوں کو بطرین شکست دینے کے بعد سلطان ایک فاتح کے حیثیت سے قسطنطنیہ لاؤڑ چکے ہیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے سارے والی اور رکمانوں کو یورپ نے سلطان کی کامیابی سے آگاہ کیا ہے اور خوشکر بھی سنائی گئی ہے آنے والا قاسد جب خاموشا تو بڑے دلچسپی سے خردین منت کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان جنگوں میں شامل رہا ہو اگر ایسا ہے تو اس میں میں اس سے یورپ کی اس جنگ کے واقعہ تقصیل سے سننا پسند کروں گا وہی قاسد فری بول تھا امیر آپ فکر نہ کریں میں بازاتے خود ان جنگوں میں شامل تھا سارے جنگوں میں میں نے حصہ لیا اس کی تفسر میں خود آپ کو کہہ سکتا ہوں بار بروسہ نے بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا فرکہ ہینے لگا میرے عزیز اگر یہ معاملہ حیرتو فرکہ ہے کہ یورپ بندر کس کس قوت سے سلطان کا تقرار ہوا اور یہ جنگیں کہاں کہاں ہوئی اور ان کے کیا مطائج نکلے اس پر اس قاسد نے گلا صاحب کیا اور پھر کہا امیر جب ہسپانے کے باشر چارلیس میں جنگ میں فراز کے باشرہ کو گرفتار کر کے اپنے قیدی بنا لیا جب اس نے اٹلی اور سسری میں خطوحات حاصل کیا اور پاہ آزم کو بھی اپنے قیدی بنا لیا تو اس کے بعد اس نے جرمنی آسٹریلہ کے مہمات میں بھی کامیابی حاصل کی وہاں اپنا اثر اور ارسوخ قائم کر لیا تب اس نے اپنے بہنبی لوئی کو جو ہنگری کا باشرہ ہے انگیخت کیا کہ ترکوڑ ماضی میں جو یورپ کے لاکھ کے نسانیوں سے چھن لے تھے وہ واپس لینے کی کوشش کرے چارلیس کی اس انگیخت پر لوئی حرکت میں آیا حالانکہ خود جنگ کی اپتدہ کرنے کے لئے شوق نہیں تھا اس لئے کہ بڑے اچھی طبیت کا آدمی ہے اسے صرف عسکری کھیلوں اور شکاری کا شوق تھا اس کے لاوہ اس کے اپنی رہایہ پر بھی کوئی گرفت نہ تھی بلکہ نسلن وہ پولنڈ کا رہنے والا تھا ہنگری کی لاوہ وہ ایمان کا بھی باشرہ تھا اور پھر اس کی بیوی میری جو چارلیس اور فرولنڈ کی بیوی ہے بہن ہے وہ خود بھی دربار کی زیادفتوں کی بڑی دلدلہ ہے وہ ایک طرح سے جنگوں اور لڑائیوں سے نمیتفر ہے ترکوں کے ساتھ جنگ کی طرح لڑنے کے کچھ اجوہات بھی تھے پہلے تو میں نے کہی کہ اس بارے کے شہن سے چارلیس نے نوی کو انگیخت کیا کہ ترکوں سے ٹکرائے اور یورپ کے علاقے ان سے آپس لے دوسری بات جو اس جنگ کا بائیس بن سکتی تھی وہ یہ کہ ہنگری کے لوگ زیادہ تر کتھوک لوگ نسرانی ہے جبکہ بہیمان جرمنی والے پڑیڈیسٹ میں ہیں اور لوتھر کے پیروکار ہیں ان دونے لوتھر بزارتے خود چارلیس اور پائز کے لئے دردر سر بنایا ہے سلطان سلیمان کے خلاف جنگ کو مزید خوفناک بنانے کے لئے اور نسرانی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لئے ایک اور شخص بھی اٹھا اس شخص کا نام پالیس تھا یہ پائے آزم کی طرف سے گیا اور پیرے یورپ میں گھن پھر کر پکار پکار کر کہنے لگا لوگوں گزشتہ جنگوں میں ترکوں کو ان کی مجنونہ پیش قدمی سے ہنگری والوں نے روکا ان کے خوش جوش غزق کو جھاب کی طرح ہنگری والوں نے جھاب اٹھایا اب ہنگری والوں ترکوں کے اس طرح اس شخص یورپ سے ہنگری والوں کے لئے رضاکار جنگ کرنے لگا تھا دوسری طرف ہمارا سلطان بہمری اور آسٹریلیا والوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ بہت بڑا لشکر جنگ کر کے اور غزبناک جوش کے اظہار کرتے ہوئے یورپ نے ترکوں کے علاقوں پر چڑھ دورے لہذا سلطان نے بھی اپنی لشکر کے ساتھ ان پر حاملہ گارہ ہمیں اور ان کے راہ روکنے کے لئے کوچ کیا جنگروں سلطان نے کوچ کیا ان دنوں بینپ کے علاقے میں برسات کا محسن ختم ہو چکا تھا لیکن دریا کے بالائے حصے میں ابھی تک سیلا بھی کیفیہ تھی دریا میں ابھی تک تغیانیہ کا عالم تھا بودہ شہر سے ہو کر یہ دریا ہنگری کے لخ دوک وسیع مہدانوں سے گزرتا ہوا اپنے کناروں سے باہر ہو کر بہر ہا تھا صرف اس جگہے محدود ہو کر بہر ہا تھا جہاں مشرق کے پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہوا بلغار پھر آگے تک بہتا چلا گیا تھا اس محسن کی تیف اور مسلح بارشوں کی وجہ سے دریا کے کناروں کی نشیب زمین دلدلہ بن چکی تھی جہاں جہاں پہاڑی چشمے تھے ان میں کیچڑ بہر رہے تھے بہر اور سلطان آگے بڑھا دوسری جانب ہمری والے بھی ایک بہت بڑا لشکر منظم کر چکے تھے اور وہ دریا ٹیونپ کے کنارے ایک سرخ چھتوں والے گاؤں محاکس میں جمع ہو چکی تھے تربیت یافتہ لشکرین کے لائے رضاکاروں یہ ایک خاصی بڑی فوج بھی خیم ازل تھی اس خیمگاہ کے آگے جنوب قسم چھے من تک کچڑ اور پانی میں ڈوبی ہوئی ایک چراغہ تھی اس کے بعد درختوں سے دھکی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کے ایک کتار تھی ایک چراغہ کو میدان محاکس کہتے تھے اگست کے مہینے میں اس موسی میدان کی بالا حصے میں ہنگری کی لشکرین یہ ڈیوڑھے ڈالے ہنگری کی لشکرین کے مدعہ یہ تھا کہ وہ ترکوں پر حاملہ در ہو اور اگر ترکوں نے جوابی کاروائی کی تو ترکوں سے یورپ پوری یورپ کا دفاع کیا جائے اور پھر ان لوگوں کی مدد کے لئے انگلیستان کے باشا ہنگری رشتن میں بھی اس کو کنک کے علاوہ رقم کی صورت بھی اس کی مدد کی جس وقت یورپ کی آساکر ترکوں سے جنگ کرنے کے لئے جنہا ہو رہے تھے اس وقت بھی ماتن لو تھڑ پکار پکار کر اہل یورپ سے کہہ رہا تھا کہ ترکوں سے لڑنا خدا تعالیٰ کی طاقت میں مقابلہ کرنا ہے خدا نے ترکوں کو وحشت ناک عذاب کی صورت میں ہم گنہکاروں پر کے پاداش کے لئے مسلط کیا ہے یورپ والے اس ماتن لو تھڑ کے مریب کہتے تھے لیکن جرنرل والے اس کے ساتھ تھے اس کے علاوہ یورپ کے بہت سے خطوط بہت سے خطوط کے لوگ بھی ماتن لو تھڑ کی در پیدر پشت پناہی کر رہے تھے بہرحال ہنگری کا باشرہ لوئی ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی تیاریں مکمل کر چکا تھا اس کے علاوہ اسپین کا باشر چارلیس کا بھائی فرنڈ بھی اس وقت ایک لشکر کے ساتھ دی آنا میں موجود تھا یورپ کے لشکر میں بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے معاقص کے میدانوں میں جمع ہونے کے بعد ہنگری کے باشرہ لوئی کو دو بڑی طاقتوں کا انتظار تھا ایک ہنگری کا طاقت اور رہنمہ جان ضابوریہ تھا جو مشرق کی طرف سے فوج لے کر معاقص کے میدانوں کا رکھ کر رہا تھا دوسری قوت جس کا لوئی کو انتظار تھا وہ مغرب کی طرف سے آنے والے جرمن اور بہیمان کے لوگ تھے جو انتیار درجے کے جنگجو تھے یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا قاسد رکا علمہ برک کے لئے اس نے خیر الدین کی طرف دیکھا اس کو آتے ہوئے پھر دوبارہ کہہ رہا تھا یورپ والے ہم ترکوں سے ٹکرانے کے لئے اس قدر جی چھوڑا رہے تھے کہ لوئی کے ایک سالار نے اس سے مشورت رہ کے براہ راست ترکوں سے ٹکرانے کے لئے ہمیں بودہ ہمیں پناہ لے کر اور اپنا آپ ترکوں کے سامنے آنا چاہیے جرمنوں کے ایک پیشاور سالار نام جس کا حانی بال اور جس کے تحت چار ہزار جرمن رضاکار مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے آئے تھے پانے بال کو برطنے کے شنشہ ہنڈری کشتن اور پائے آزم کلنٹ ہفتن سے چند دے کی صورت میں بھی معلوم داد مل رہی تھی پولینڈ کے سالار نے اس موقع پر مشورت ہے کہ ہمارے پاس جس قدر چھکڑے ہیں ان کا ایک ہلکہ بنا کر مرچہ بندی کر لینی چاہیے اور اس مرچے کے پیچھے سکڑوں تیر انداز آر میں بیٹھا دینے چاہیے تاکہ ترکوں کا سامنہ وہ تو تیروں سے ترکوں کو چھنی کر دیا جائے پولینڈ کے سالار کے مشورت کو ہنگری کے سردار نے رت کر دیا اس لئے کہ ان کے نائٹ اور ہلکے اسلحاب بند سوار دشمر پر جھپت کر حملہ کرنے کے عادی تھے ان کی خیالوں میں کسانوں کی طرح دشمن کے حملوں کے انتظار میں کھڑے رہنا مزدلی کی بات بھی تھی اور ایک فاش غلطی تھی یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاسد رکا پھر کوئی سوچا پھر کہنے لگا ایک عجیب بات کہ محاکس کے اس نصرانی لشکر کے اندر ایک اسقف آزم بھی تھا جس کا نام کونوری تھا وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یورپی رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لئے آیا تھا یہ اس سے پہلے بھی دریائے ٹیونٹ کی علاقے میں مسلمانوں کے خلاف چھوٹی مٹی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا جنگ کا تجربہ رکھتا تھا اس کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر لڑنا ہے تو خود حملہ کرنا چاہئے اس نے یہ بھی کہا کہ ترکی لشکر کا بیشتر حصہ ہلکے بکتر کوش سواروں پر مجتمل ہے جب ہری بکتر بند نصرانی کے حملے سے اتتر بطر ہو جائے گا اس نے نصرانی لشکر کو یہ بھی خوشخبری اور مجدہ سنا کے کل کا دن لڑائی کے لئے ملتخب کر دینا چاہئے کیونکہ کل کا مقدس دن حضرت یوہینہ سے منصوب ہے اسقف کو اندوری کی اس گفتگو کو پسند کیا گیا اور سب نے متفقہ طور پر اسے آہندہ جنگ کا سپے سالار اعلیٰ مطرق کر دیا اسقف کلیری مسلمانوں کی حملے سے خوش زیادہ بھی تھا بڑتا بھی تھا گو اپنے آپ کو بڑا بہدر اور شدہ خیال کرتا تھا اس کے بہوجود اس نے اس موقع پر لاکھ عذر پیش کیا اس لشکر کی سپے سالاری کا کوئی تجربہ نہیں اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور اسے سارے نصرانی لشکر کا سپے سالار اعلیٰ مقرق کر دیا گیا مختصرے کے اگلے روز جنگ کی ابتداء ہوئی کمیری چونکہ لشکر کا سپے سالار بن چکا تھا اس کے حسنے ولولے بڑھ چکے تھے باقی لشکر پیچھے رہا بیس ہزار اہل ہنگری کے ساتھ وہ ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا لیکن جب سلطان نے جوابی کاروائی کی اور ہمارے لشکر دائیں بائیں سے ہو کر شاہینوں کی طرح جھپٹے تب میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور نصرانیوں کا اول لشکر جس کی تعداد بیس ہزار تھی جو اس وقت کمیری کے سپے سالاری میں ہر اول کے طور پر مسلمانوں پر حملہ ور ہو رہے تھے ان پر قیامت گزر گئی وہ بیس کے بیس ہزار اس وقت کمیری سمیت ہمارے لشکروں نے موت کے گھاپ اتار دے جس وقت کمیری ہمارے لشکر سے ٹکرایا اس وقت یورپ کے دوسرے عساکر دائیں بائیں اور اپسٹ کے جانب گھاپ میں بیٹے ہوئے تھے تاکہ جب کمیری مسلمانوں کے سامنے ڈٹے گا تو دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہ پسپہ ہونے پر مضبور ہو جائیں گے کمیری اور اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا تب پہلے ہمارے لشکر کے سوار جو مکیار قوم سے تعلق رکھتا تھے وہ ایشیا کے ہونے کے باوجود یورپ میں بہترین شہ سوار سمجھے جاتے تھے جنگ کا آغاز کرنے کے لئے اور انہوں نے ہمارے لشکر کی اگلے صفوں کا رکھ کیا اس وقت تک ہنگری کا بہترین شہ الہی بھی اپنے پرچن بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ ور ہونے کے لئے بڑھا اسی دوران یورپ کا ایک اور سپسالہ اپنا گھرا دوراتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے دھکی ہوئی پہاڑیوں سے نمہدار ہوا اور ہنگری کے بہترین شہ الہی کو مخاطب کر کچھلائیا پیش قدمی کرو مسلمانوں پر ایک بار حلہ بولدو فتح قریب ہے اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصہ بڑا لشکر بھی تیلوں سے گھرا بھاگاتا ہوا آگے بڑا اور ہماری لشکر پر حملہ ور ہوا جب یہ ساری یورپ کے قوتیں ہماری لشکر پر حملہ ور ہو گئی تب ہمارے سلطان اور ہمارے سپسالہر نے عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کیا ہوا یوں کہ جب یہ سارے نخوار بھیڑیوں کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ ور ہو گئے تو ہمارے پہلی دو صفیں پیچھے ہٹ گئی دائیں بہن اس طرح پسپہ اختیار کی گئی جیسے وہ حملہ وروں کا دباؤ برداشت نہ کر پائے ہو لیکن یہ ہمارے سالہر و سلطان کی جنگی چاہتی اس لئے کہ حملہ وروں کو گھیرینے کے لئے پہلی دو صفیں جان بچھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی جب یورپی لشکر دو صفوں کے ہر جانے کے بعد تیسری صف کے طرف بڑے تو دنگ رہ گئے اس لئے کہ ہمارے لشکر کی تیسری صف انہیں راستہ دینے کے لئے منتشر نہ ہوئی اسی صف میں خود سلطان اور اس کے حفاظتی دستی ہوئی تھے بڑے بڑے سالہر تھے پھر سلطان اور ہمارے سپسالہروں نے جوابی کاروائی کی تب میدان جنگ آتیش فشاہ کی صورت اختیار کر گیا وہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ یورپی سورمایوں کے گھوڑے بے قابل ہونے لگے اس افراد تفریق عالم میں ہنگری کے بشاہ لہی کا ذاتی لشکر بھی منتشر ہونے کے قریب پہنچ گیا یورپی لشکر کی بدبختی جب سلطان نے تقبیریں بریت کرتے ہوئے اپنی لشکر کو ابھارا اور زوردار حملہ ورہنے کا حکم دیا تب ہمارے لشکر یورپی سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے بڑا اور یورپی سپاہیوں کے بدبختی کے ان کے پیچھے کیچڑ تھا انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ان کے گوڑے کیچڑ میں دھس گئے اور پھسنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ گوڑے کیچڑ میں بھسنے لگے ہیں بھاگ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ بھاگ سکے تو ان کی جان خطرن پر جائے گی یعنیٰ وہ گوڑوں سے اتر پڑے گوڑوں کو ہمارے لشکر کے رحم مکرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہمارے لشکر میں دور تک بھاگتے ہیں یورپی لشکر کا تاکب کیا پھر تاکب اس وقت ختم ہو جب سلطان کی طرف سے تاکب ختم کرنے کا تبل بجوہ دیا گیا محاکس کے میدانوں میں اہلی یورپ کے ہمارے لشکر کے ہاتھوں یہ مکمل اور بدترین شکست تھی کنوری جس نے بڑے جوش خروش سے جنگ ابتدا کی تھی اور جس نے یورپ والوں کو مسلمانوں کے خلاف عبارت تھا جنگ میں ایک گمنام مسلمان لشکری نے اس کا سر کٹا اور اس کا کٹا ہوا سر اس جوشیلے اور زندہ دل نجولان نے اس وقت سلطان سلیمان کی قدموں میں لا پھیکا جس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی اس جنگ کے دوران ہواییوں کی فیر بارشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس وقت محاکس کے میدانوں میں مرنے والوں کو دفن کیا جا رہا تھا ہمارے سلطان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہنگری کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا جائے اس لئے کہ اس لڑائی میں جہاز بڑے بڑے اسقف سے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے سلیب بردار بڑے بڑے سالار مارے گئے تھے وہاں ہنگری کا باشا لوئی بھی ایک گمناہ لشکری کی ہاتھ موت کی نیند سلا دیا دیا بہرحال ہنگری سے مطالق سلطان جلد فصلہ کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس کے بعد موسیٰ میں خزا آنے والا تھا جس کے وجہ سے راتوں کو برف گرنے کا خطرہ تھا اور وہ گھانس جس پر لشکری کے گھڑوں کا گزر تھا وہ دین بدین سوکی جا رہی تھی اس موقع پر از راہے ترمسکر سلطان نے اپنے قریب سے قریب سے گزرنے والے لشکری کو بلایا وہ کافی بڑی عمر کا تھا سلطان نے اسے مخاطب کیا بڑے نیا مجھے یہ بتاؤ کہ دشمن کے شکست دینے کے بعد اب مجھے ہمری کی سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہئے وہ لشکری مسکرایا اور کہنے لگا سلطان میری خواہد یہ ہے کہ میں اپنے ہی بچوں کو پریشان نہ کرے اس لشکر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب کہ ہم نے ہیری کی وسیع علاقوں کو فتح کر لیا ہے تو ان علاقوں کے امدر ہمیں مال غنیمت جناہ کرنے کی اجازت دینے ہی چاہیے لیکن سلطان نے کسی کو بھی علاقے میں لوٹ نار یا غارت گری کرنے کی اجازت نہ دی ہماری لشکر میں مشرق سے آنے والے جو سالار شامل تھے انہوں نے سلطان کو یہ بھی مشرق دیا کہ جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں یہ لشکری میں تخصیم کر دینے چاہیے تاکہ لشکری یہاں آباد ہو جائے اور آئندہ سے یورپ سے اٹھنے والے جنگجیوں کو روٹ سکے لیکن سلطان نہیں مانا اس کے برقص اس نے منادیوں کے ذریعے منادی کرا دی کہ لشکر واپس جائے گا واپسی کے دوران نہ کسی دیاد کو جلا جائے گا نہ کسی شہر میں غارت گریگ کی جائے گی اسی طرح ہمارے لشکر نے دریائے چونٹ کی کنارے کنارے واپسی کا سفر شروع کیا اب کارتہ پیتیا کی کوہستانی سلسلوں سے لے کر گوسینیاں کے برندیوں تک پورے ہنگری پر تصرور بھی ہونا چاہیے تھا اس میں شک نہیں کہ سلطان کو وہ علاقے پسند بھی آیا ہنگری کیونہ وسیع اور زرخیز میدانوں کو دریائے سیراب کرتے ہیں اور ان فلک بہت پہاڑوں سے نکلتے ہیں جو چاروں طرف سے اس میدان کو گرد گھیر ہوئے ڈالے ہوئے ہیں عرض دراس یہ علاقے مشریق سے آنے والے خانہ بدوشوں کی آمان جا رہا جس میں ہیم منگول مکیار اور مول سے خانہ بدوش بلکہ پرانے ترک بھی تھے جو ان علاقوں پر حاملہ بار ہو کر یہاں اپنا خیمہ نصب کرتے رہے سلطان سلیوان اپنے اشکر کے ساتھ یورپ میں لگ بگ 840 مل اندر چلا گیا تھا اگر سلطان اپنے اشکر کے ساتھ واپسے کا سفر کرنے کے بجائے یورپ کے اندر پیش قدمی جاری رکھتا تو ہسپانے تک کوئی بھی طاقت اس کا راستہ رکھنے کی جسارت نہ کر سکتی تھی بہرحال یورپ کی ساری صلیبی قوتوں کو شکست دینے کے بعد ہمارا اشکر کامیاب اور کامگان قسطنطنیا پہنچ گیا ہے قسطنطنیا پہنچتے ہیں سلطان نے اپنے مختلف والیوں اور اپنے مختلف صبحوں کے حاکموں کو اس فتح کی خوشکبی پہنچانے کے لئے بھیجا سو مجھے اور میرے ساتھوں کا آپ کی طرف ربانہ کیا گیا ہے جب وہ قاسد بولتا رہا تب خیر الدین بار بروس اور اس کے ساتھ بڑے توجہ اور بڑے انہماد سے اسے سنتے رہے جب وہ خاموش اور تب سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے خیر الدین کہنے لگا سنان میرے عزیز ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤ پہلے ان کے کھانے کا احتمام کرو پھر ان کے قیام کا احتمام کرو یہ جب تک چاہیں ہمارے ہاں قیام کرے اس کے ساتھ ہی سمان آنے والوں قاسدوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا